ایک ہمارا بڈہ ہے بزرگ بنا ہوئے وہ اس کا نام ندوی ہے کیا ہے ندوط العلماء کا ایک بزرگ ہے وہ تاریخیں جب بیان کر رہا ہوتے ہیں اس کا دماغ ہوگئے کھسک رافضی بن گیا ہے پورا کا پکا غالی رافضی نام کے ساتھ اس کو سید لگانا بھی اب سید کی ہوئے تو سلیمان تو بن بھی نہیں سکتا سید لگانا دوط العلماء والوں کو چاہیے کہ خارج کرو ایسی دیوبند کا نام شرمندہ کرتا ہے یہ آپ نے آگے سے دیکھو تقریریں کر رہے تھے آل بیت آل بیت کے عشق میں اصحاب کو برا کہنا یہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا اور اصحاب کے عشق میں آل بیت کو کم تر سمجھنا برا کہنا یہ بھی کبھی حق پر نہیں سکتا نہ یہ سنی ہے نہ یہ شیعہ ہے یہ جو تم لوگ جن کو شیعوں کا سٹیکر لگا کے بیٹو یہ شیعہ ہے ہی نہیں جن کے اندر بغض صحابہ ہو یہ میں تمہیں ایک تیکٹوس کی بات بتا رہو یہ بزرگوں نے لکھا ہے یہ شیعہ آنِ علی میں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہتا ہے زہد اور تقوی کی وجہ سے حضرت حسن نے نعوذ باللہ جابر اور ظالم کو جانا حکومت دے دی یہ اس کی دلیلیں تیرے بڑھا پہ کی ہوئی سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے حضرت حسن پہ تبرہ کرتے ہوئے تم نے ان کو بھی ظالم بنا دیا بے شرم گمراہ یہ تمہاری پڑھائیوں کا انجام ہے آؤٹپٹ دیکھ لو یہ تمہارے محققین کا انجام ہے جس کا میں تمہیں بتا رہا ہوں جتنے تم محقق بنتے ہیں اتنے بڑا گمراہ ہو جاتے ہیں یہ اس کے آؤٹپٹ روایتوں میں آیا ہے تجھے صحابہ کی سنت میں اور روایت میں فرق کا پتہ نہیں یہی تو تم لوگ کی تباہی ہے جس کے سامنے حضرت حسن سلحا کرے تو کیا قوم کو جابر اور ظالم کی حوالے کر دیا ظلم کے خلاف تو جہاد ہوتا ہے جہاد فرضی ظلم کے وجہ سے ہوا ہے ابتدا کیا ہے اوزن للذین یقاتلون بئنہم ظلمو پتہ نہیں کیا پڑھ گیا ہے عبارت پڑھ پڑھ گیا تم لوگاں دماغ خراب ہو گیا ہے جو اکابر کے اس سے ہڑ جائے یہ گمرا ہے اور سن رہے اس کو بھی شیطان ان کے سروں پہ بیٹھ گیا جادوں کا اثر چل گیا ان پر یا تو یہ یا تو ڈالر ہے یا مودی سرکار کا اثر ہے تجھے یہ باقی بڑی شرافت سے بولنگا میں تمہیں ایسا کھینچوں گا نا میرے لیے وہ پلید انسان ہے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے میں اس کو بزرگ تو کم ہے پلید ہے یہ ایسے پلیدوں سے دور رہے ہیں تو سید سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اگر اسی طرح حکومت ہے تو یزید کے خلاف جنگ کیوں پہ لڑے حضرت حسین نے جب اطلاع میں لیے کہ وہ جبر اور ظلم کر رہے تو یہاں سے کیوں ان کے خلاف جو ہے پوری تحریک شروع کی تبرہ کرتے ہو بیغر تو کیونکہ یہ دلیل تمہارے خلاف جاتی ہے وہ عادل حکمران تھے وہ صحابہ رسول تھے تاکیم بے عادل آدمی سے کبھی بھی نہیں کرے گا حضرت علی تاکیہ کی اجازت ڈرپوک لوگوں کو دیئے اہل بیعت میں کوئی بھی ڈرپوک نہیں ہے سب بہادر اور جریئے جس کے اندر کمزوری ہو اس کو تاکیہ کی اجازت دیئے جس کے اندر مضبوطی ہو اس کو تاکیہ کی اجازت نہیں دیئے یہ تم لوگو ڈرپوک یہ تعریف ہے پہ جب ڈرپوک آدمی کہتا ہے نہیں اس وجہ سے 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 یہ وجہات یہ بیان کرتے ہیں اس وجہات میں تبرک کرتے ہیں کیا کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تبرک کر رہے ہیں کہتے ہیں انہوں نے ڈر کیا کیا ادھر یہ تبرک رہا ہے ان کی تنقیص کی ہے تو میں کفر کیا ہے حضرت حسن پہ کرتے ہیں جی قوم ان کو جو نہاں حوالے کر رہی تھی وہ قوم جہاں ڈرنے والے تھے جہاں پھستے بکواساتی ہیں یہ ان مولیوں کے ہیں چاہے وہ ان نامنہات شیعوں کے اور یہ نامنہات سنیوں والے یہ نامنہاتیں یہ نام کہش کرتے ہیں اصل میں یہ وی ناسبی رافضی اور خارجی ہے اندر سے حب علی ایمان ہے مگر کس طرح عدل کے ساتھ یہ حب علی بیت میں کب سے اصحاب پہ جنگیں کیوں نہیں ان کے اندر ہوئے تمہارے اندر توڑی ہوئے تیری بیگم تجھ سے لڑتی ہے اس کو کیوں نہیں بھار کرتا گھر سے بچے بھی لڑتے ہیں بھائی بھی لڑتے ہیں آپس میں خاندان بھی لڑتے ہیں ہر لڑا تمہیں یہ بھی پتا نہیں کیوں کہ تم نے تم لوگوں کی مثال ان مولیوں کی طرح ہے اور ان پیروں کی طرح جو صرف پچھوارے پہ ڈنڈا مارتا ہے تو وہ پیچھے جو آلہ آلہ ہے ختم شکر کہتے ہیں حجرت وقت کیسے تیار بیمار تھا میرے پڑوس میں تھا چالیس سال تم نے بخاری بڑھائی یہ بخاری بڑھائی یا صحابی بڑھائی یہ مسلم بڑھائی یا صحابی بڑھائی یہ حضور کی سنت بڑھائی ہے یا جب پہنچنے والی تجھ سے روایت بڑھائی ہے پہلے اس کا جو تازیون کرو یہ جتنے محرق بڑھائی ہیں یا صحاب بڑھائی ہیں تو تم حضور کو کام مانتے ہو جن کو حضور صحابی کہے تم ان کو جہنمی کہو ان کو ظالم کہو ان کو جابر کہو قرآن انہیں متقی فرمائے اللہ ان سے راضی ہے اور تمہارے یہ بیانات ہوتے ہیں یعنی تم تاریخ مانتے ہو قرآن نہیں مانتے تمہیں یہ اصول پاتا نہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اور تعارض آ جائے اس کو نہیں لیا جائے گا تو بڑھائی محدث بنا ہوا یہ تم لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہیں صوفیہ نقشبندی شازیوں کو دیکھ لو اللہ نے تم سے اس لئے اس لئے اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ نہیں پڑھائے ورنہ میرے موزے بھی یہ بقواسات نکلتی رہتی یہ تم لوگ کے اندر موجود ہے اس نے تو موزے بار نکالا ہے کیوں خاموش بیٹے ہو کہاں گے شیخ الاسلام صاحب کہاں گے وہ ہمارے ساتھی صاحب کہاں گے وہ دیوبند میں بڑے بڑے بیٹے بزرگان ہیں کیوں نہیں نکالتے اس کے خلاف تحریکے کیوں نہیں بولتے اس کو گمراہ یہ بھی گمراہ ہے صاحب برات کا اعلان کرو سوال یہ ہے کہ جہاں حکومت چھوڑی گئی آپ نے کہا یہ زہد ہے یہ کون سا زہد ہوگا یہ دلیل آپ کہاں سے لائے کہ زہد کے لئے جابر و ظالم سے دور ہو جاؤ یہ دلیل آپ نے کہاں پڑھی ہے حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے رکھو جبکہ ان کے پاس تو حکومت تھی طاقت تھی نیمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے ہاتھ سے رکھنا تو تم اہل بیت کو ادنا درجہ پر رکھنا چھاتے ہو دوسرا ہے زبان سے کہنا اور تیسرا کیا ہے دل میں بورا جاننا اس کی ابو علیہ السمرقندی رحمت اللہ فرمائے ہاتھ سے رکھنا حاکم کا کام ہے تو حاکمیں وقت تو ہوتھے تو یہ تبرہ حضرت حسن پہ کیا ہے کیا نہیں کیا یہ امیر ماویہ پہ نہیں کیا ہے یہ اصل حضرت حسن پہ کیا ہے امیر شام بنے حضرت علی کی وجہ سے وہ امیر الممین بنے حضرت حسن کی وجہ سے یہ کیا کہتا ہے تم لوگ جو بڑے اچھل رہے ہو آؤٹپوٹ تمہارا ادھر ہے یہ تمہارا انپوٹ اور یہ تمہارا آؤٹپوٹ بلکل سامنے دیکھو بنا ہوا یہ سید ہے موسیقی